تیس مئی دوہزار سترہ رات کے گیرہ بجے ہمیں انفارم کیا جاتا ہے توشہ مودان کے دامن میں بسا ایک گاؤں جس کا نام گجربتی سیدہ ہارن ہے جہاں پر ایک بچے جس کی عمر گیرہ سال تھی جس پر تیندوے نے حملہ بول دیا یہ حملہ بچے کے لیے جان لیوہ ثابت ہو گیا جو ہی ہماری ٹیم گجربتی سیدہ ہارن پوچھی پورے علاقے میں ماتم چھایا ہوا تھا لوگوں کے چہروں پر ماتم کے ساتھ ساتھ دہشت صاف نظر آ رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کے ہماری آنکھیں بھی تر اور دل نم ہو گئے اس کے فرم باتوں میں جان شروع کر لیوہ اور ہمیں پتا چلا کہ تیندوے نے دو اور انسانی جانیں لی تھی یعنی کہ یہ تیندوہ آدم خور بن گیا تھا کچھ ضروری جانکاری جھٹا کر ہم نے تیندوے کی تلاش شروع کر دی لیکن توسہ میدان کے ان غنے جنگلوں میں تیندوے کو ڈونڈنا بوسے کے ڈیر میں سوئی ڈونڈنے کے برابر تھا یہاں زمین اور آسمان جیسے ہمارے خلاف اور تیندوے کے ساتھ تھے ایک تیندوے کا علاقہ تیس کلومیٹر رکبے پر فیلا ہوتا ہے اور تیندوہ اپنے علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوتا ہے اس علاقے میں عمومن دند چھائی رہتی ہے اور یہ دند تیندوے کے لیے حفاظت اور ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی تھی اسی دوران ہمیں خبر ملی کہ تیندوے نے ایک گوڑے کو مار گرایا اور یہ گوڑا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ ہم نے مرے ہوئے گوڑے کا کچھ حصہ کاٹ کر ایک فندہ تیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے خود کے بنائے ہوئے فندے بھی لگائے اور ہم یہ بات جانتے تھے تیندوہ اپنا کیا ہوا شکار خانے ضرور آ جائے گا اور ہم نے خود کو چھپانے کا پورا انتظام کیا ہے اور انتظار کرنے لگے اور رات کے دس بچے تیندوہ اپنا کیا ہوا شکار خانے آ گیا لیکن ہمارے بچھائے ہوئے جال میں خود شکار ہو گیا جس وقت تیندوہ ہمارے بچھائے ہوئے فندے میں فس گیا اس وقت کا ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھا سکے اندھیرہ زیادہ تھا ہم ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکے اور یہ ہے وہ تیندوہ جس پر تین قتلوں کا الزام تھا ہم نے اسے بھی بچانے کی پوری خوشش کی مگر بچ نہیں سکا یہ آخری آدم خور تیندوہ نہیں تھا لیکن ہمیں سوچنا چاہیے تیندوہ آخر آدم خور بنتا کیوں ہے کہیں ہم انسان تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے موسیقا